پاکستان تحریک انصاف کے منحر فرہ کی نئے سیملی کے خلاف ناہلی ریفرنسز پر سماعت آج ہوگی چیپ الیکشن کمیشنر کی صدارت میں تین روپنی بینچ ناہلی ریفرنسز کی سماعت کرے گا پی ٹی آئی کے بیس ایم نے اس کو جواب جمع کرانے کی ہدایت الیکشن کمیشنر نے تین روز میں ناہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنا ہے عید کی تحتیلات ختم اسلام آباد سمیت ملک بھر میں سرکاری اور نیجی دفاتر کھل گئے اسلام آباد میں دفاتر میں حاضر ایک کم دفاتر آنے والے ملازمین کے ایک دوسرے کو عید کی مبارکتہ پی ٹی آئی کی عوامی رابطہ مہم آج میہوالی سے شروع ہوگی جنرل ورسٹین گراؤن پر پنڈال سجگا چیئے من پی ٹی آئی امران پان خطاب کریں گے جلسہ کا ہمیں سبتر ہزار کرسیاں لگائی چاہیں گے تیریکن صاحب کی جلسوں کا جواب نون لیگ بھی میدان میں آگے مریل نواز آج اٹک میں جلسے سے خطاب کریں گی تحریکن صاحب کو نشانہ اور متوالوں کا لہو کرمائیں گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے دفتری اوقات آج سے صبح نو سے شام چھے بجے تک ہوں گے دفاتے صبح نو سے ایک بجے تک قواملیں لیند کریں گے دیگر بینک اور مالی حتی دارے بھی انہیں اوقات کرتی بابن بھی کریں گے صاحب خاتون اول بشرا بی بی کی سہری فراخان اور گوگی کو دبائی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ فراخوگی کی تبتیش کے لیے موجودگی ضروری ہے فراخوگی کو دبائی سے لانے کی قانونی کاربائی کا آخاز پی ٹی آئی سینٹر سیکرینٹریٹر کی چار ملازمین کے کاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ ملازمین میں تاہر اکبار، محمد نمان، محمد اچھد اور محمد رفیق شامل شبی کے سیٹی تھانے پر دستی بم حملائی کے اہلکار زخنی شیول اسپتال منتقل پولیسینٹر کو نقصان پہنچا رینارہ خورت میں غیرت کے نام پر بہن قتل بائیس سالہ صدرہ کو مالڈنگ کرنے پر موت کے گھات اتارا گیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا نواب شامل بچھری کے قریب گاؤں میں آگ لگ گئی کچھے کے متعدد مکانات جل گئے بارہ سالہ بچی جلس کا جاوہ حق متعدد میں بیشی بھی جل گئے فابر گرنے آگ پر کام پایا